موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ہی زمان میں رکھے آمین کافی تقریباً دو مہینے کے بعد میں یہ ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پہلے ہی وہ بیمار تھے آپریشن ان کا ہوا اور اسے ویکنس انہیں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اچانا سے خبر ملی کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو ہماری تیاری نہیں دی جانے گی کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ہزبن سے بولا تھا کہ آپ چلے جائیں کیونکہ ابو کی طبیعت خراب ہے تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ انشاءاللہ میں نے سب کے ساتھ جانا ہے تو انشاءاللہ ہماری تیاری تھی ہم نے الحمدللہ رمضان کے بعد جو عید ہے وہاں پہ ہم نے عید پہ یہاں پہ آنا تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا ابو کی ڈیتھ ہوئی جیسے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارا پی سی آر کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا بوسٹ بھی نہیں لگی تھی اور پاسپورٹ جو تھے وہ بھی نکلے معلومات نہیں ہوئی باہرار اللہ پاک نے ساری آسانیاں کر دی تو ہمیں جو فلائٹ ملی ہم لوگ نکل پڑے تو اسی دن ہمارا یہ بوسٹر بھی ہمیں اسی دن لگی ہے اور پاسپورٹ کی جو نکلے معلومات تھی وہ بھی اسی دن ہوئی ہے تو اس طرح سارے کام ماشاءاللہ سے سب ہوگے سب نے ملجل کے کیا تو ہم جیسی تیاری تو نہیں تھی لیکن ویسے ہی اٹھ کے آگئے میں میری بیٹی میرے ہسپن تو اب یہ ہم ائرپورٹ آ چکے ہیں ریاض کے ائرپورٹ میں سامان کی پیکنگ کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو ٹائم فلائٹ بھی ٹائم سے گئی ہے فلائٹ بھی ٹائم سے ہی ٹیک آف ہوئی ہے ہم لوگ ٹائم سے پہنچ گئے تھے ایک ہماری بڑی کوشش تھی کہ ہم نے گھر بولا تھا کہ ہمارا انتظار کریں تو بس نہیں ہو سکا اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ہم ان کا فیس دیکھ سکتے تو انہوں نے ہمارے جانے سے پہلے ہی دفنا دیا تھا اللہ پاک ان کی مغفرت کرے خدا انہیں کروڑ کروڑ چلر نصیب کرے اللہ کے کی آسانیہ پیدا کرے آمین سم آمین بس کچھ مصروفیات اس طرح تھی کہ گھر کو دیکھنا تھا کچھ ویڈیو نہیں بنا سکی کچھ بھی نہیں کر سکی کیونکہ مسئلہ ہی اس طرح آکتا بہرحال اللہ کی امانت ہے اللہ پاک آگے کے رستے آسان کرے آپ میرے ابو پہ لئے دعائیں ضرور کیجئے اللہ پاک میرے ماں باپ کو میرے ان لاؤز کو اللہ پاک جنت فیدوس پہ آلہ مقام دے آمین اور الحمدللہ سفر ہمارا بہت اچھا تھا یہ نیو ائر لائن تھے فلائے ناس کی تو ہمیں اسی پہ ٹائم تھا ہمیں ملیز ہم نے سیٹیوں کے کروا دی ہم لوگ چلے گے یہ ایک اس فلائٹ کی بات ہے کہ یہ ٹائم سے گئی ہے ٹائم سے ہی ٹیک آف ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جو آپ نے کھانا پینا ہے وہ آپ کو خود سے پرچیز کرنا پڑے گا اس وقت تو کچھ ہوش نہیں تھی بہرحال اور لحاظ سے تو یہ بیسٹ نہیں ہے صرف سفر کے لحاظ سے بیسٹ ہے کہ ٹائم سے فلائی ہوئی ہے ٹائم سے ٹیک آف ہوئی ہے الحمدللہ خیاریت سے ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور یہ اب ہم پاکستان میں ہماری فلائٹ جو ہے ٹیک آف ہو رہی ہے سارے سفر میں بیٹی تھی اس کو بھی بوسٹ لگی تھی مجھے اور میرے ہسپنٹ کو بھی لیکن ہمیں ٹمپریچر ہو گیا تھا بہت زیادہ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سفر ہمارا خیاریت سے گزرا ہے اب یہ ہم لاہور آ چکے ہیں ائرپورٹ پہ اور بیچانی یہ تھی کہ جلد سے جلد ہم یہاں سے پہنچیں اور ابو کو دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ ہے میرا پاکستان اللہ کرے شاد و آباد ہمیشہ ہمیشہ رہے آمین اور اب ہم میرا گھر گجرات میں ہیں جو میرے نوز ہیں میرے تائے ابو بھی لگتے ہیں وہ تو وہ لالا موسا میں ہیں ابھی ہم یہاں سے سیدھا گھر کی طرف جا رہے ہیں اور جب ہمیں راستے میں ہی پتا چلا تھا کہ ان لوگوں نے دفنا دیا ہے تو اس لیے پھر ہم لوگ سوڑے سلو ہو گئے تھے یہ ہیں میرے ابو میرے تائے ابو بھی ہیں اور میرے ابو چھی بھی ہیں تو یہ آپریشن کے بعد ان کی کچھ حالت اس طرح تھی کہ ماشاءاللہ سے چل رہے تھے تھوڑا بہت وہ قدم اٹھاتے تھے بہت ہمت والے تھے ماشاءاللہ سے کبھی ہمت نہیں ہاری ماشاءاللہ الہاج تھے اور بہت پیار کرنے والے تھے اللہ پاک انہیں ہر وقت دعاوں سے یہی نکلتی ہے اللہ پاک میرے ماں باپ کو جلد الفیدوس پر آلہ مقام دے یہ ان کی آخری ویڈیو تھی اور یہ ڈیت کی یہ ہے میرے ابو جان اور آپ دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ